اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویڈ صوبیا چکن رول کراتھا ریڈی کرنے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ون ایڈ ہاف کپ میتا اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کروں گی آئل ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے شگر اور ہاف ٹی سپون ہی ہے سالٹ اور حسبی ضرورت پر اس میں پانی ایڈ کروں گی اور پانی جو ہے وہ ہلکا سا گرم ہے نیم گرم سا پانی ہے تو اب میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی نمک اور شگر اب اسے مکس کروں گی اچھے سے سے مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں آئل ایڈ کروں گی اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اب اس میں تھوڑا تھا پانی ایڈ کروں گی اور اسے گون لوں گی میں نے اسے اچھے سے گون لیا ہے نہ ہم اسے زیادہ سخت رکھیں گے اور نہ ہی زیادہ پتلا کریں گے آٹا ہمارا ریڈ ہو گیا اب میں اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے سائٹ پہ رکھوں گی چکن پراتھا رول کے لیے اب میں چکن کو ریڈی کروں گی تو یہاں بھی میرے پاس ہے بون لیس چکن اور 3 ٹیبل سپون میرے پاس ہے دہی اور اس میں میں لیمو کا رس ایڈ کروں گی اور 1 ٹی سپون میرے پاس ہے ادھرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون میرے پاس لسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون میرے پاس نمک 1 ٹی سپون میرے پاس سوکا دھنیا پیسا ہوا اور 1 ٹی سپون میرے پاس ہے تکہ مسالہ تکہ مسالہ جو ہے وہ اپشنال ہے ہم ذرا سپائسی کھاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ سپائسی نہیں کھانا چاہتے تو آپ اسے ایڈ نہیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہاف ٹی سپور میرے پاس ایک گرم مسالہ پیسا ہوا تو اب میں اسے ریڈی کرتی ہوں سب سے پہلے میں اس میں چکن اٹھ کروں گی اب اس میں دہی اٹھ کروں گی اور اس میں باقی سارے جو مسالے تھے وہ اٹھ کروں گی اور لیمون کا جوز اٹھ کر دی اب اسے اچھا سے مکس کر دوں گی میں نے اسے اچھا سے مکس کر دیا تو اب میں اسے 15 منٹ کے لیے جو ہے وہ رکھ دوں گی سائٹ پہ چکن پراتھا را chacun کی چٹنی بنانے کے لیے جو ہے میرے پاس ہے دہی، ایک پیال ی اور میرے پاس میونیز ہے 2 ٹیبل سپون اور ون ٹی سپون میرے پاس ہے لسن کا پیسٹ اور میرے پاس تھوڑی سی جو ہے وہ کالی میرچ ہے ون تھری جو ہے ٹی سپون لال میرچیں پیسی ہوئی حاف ٹی سپون میرے پاس ہے گرم مسالہ پیسا ہوا اور حاف ٹی سپون نمک ہے اور حاف ٹی سپون جو ہے سوکا دھنیا پیسا ہوا چلے ہم چٹنی مرنہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں مائنیز ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی اب میں اسے اچھے سی مکس کروں گی اب میں اس میں یہ سارے مسالے ایڈ کروں گی اور ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سی مکس کر لیے یہ چٹنی بہت ہی مزے کی لگتی ہے پراتھے میں اس کے بغیر پراتھا وہ مزے کا نہیں لگتا تو یہ چٹنی بہت ضروری ہوتی ہے پراتھے کے لیے میں نے اسے اچھے سی مکس کر لیا تو یہ ہماری چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بلکل چکن کو رکھے ہوئے 15 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ چکن ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرائی پین میں میں آئل ایڈ کروں گی اور اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی اب جو میں اسے دک سے بارہ میٹ پکاؤں گی یا ہم اسے پکائیں گے کہ چکن جو ہے وہ گئی ہے چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میں نے جو ہے فلیپ آف کر دی ہے تو اب جو ہے ہم پراتھا ریڈی کریں گے پراتھا ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر سیم سائز کے جو ہے وہ پیڑے کر لیے توا میرا گرم ہو چکا ہے تو اب میں یہ پراتھا جو اس پر ڈالوں گی میں پراتھے کو میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی اور میں اس میں آئی لگا ہوں گی پراتھا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ہمارے پراتھے جو ہیں وہ سارے ریڈی ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں اس پر چٹنی ہی لگاؤں گی جو ہم نے پہلے ریڈی کر کے رکھی تھی اب میں اس پر چکن لگاؤں گی چکن میں نے رکھتی ہے تو میں نے یہاں پر پیاز کا ٹی وی لی تھی پیاز کو میں نے اس طرح کٹ لیا تھا اب ایسے فولڈ کروں تو ہمارے چکن پراتھا رول جو ہیں وہ ریڈی ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ